الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صدق ترام ہماری جو ایک تسلسل کے ساتھ کلاسیں جاری ہیں سورہ بکرہ سے وہ اپنی جگہ پر لیکن مخصوص ایام کی مناسبت سے ہم کچھ جو آیات الاحکام اور لیگل ورسز ہیں ان کو بھی موضوع بناتے ہیں تو آنے والے جو دن ہیں وہ ذو الحجہ کے ہیں ایام حج ہیں اللہ الرزت نے ان دنوں کو بڑی فضیلت اطاف فرمائی ہے اور یہ دن جو ہیں ہمیں کس طرح قیمتی بنانے چاہیے قرآن مجید اور آحادیث مبارکہ میں یہ جو دس دن ہیں ذو الحجہ کے ابتدائی یہ ہمیں کس طرح سیلیبریٹ کرنے چاہیے اس حوالے سے ہم انشاءاللہ آج چند آحادیث مبارکہ اور چند آیات مبارکہ دیکھیں گے پڑھیں گے تو اس سلسلے میں آج ہم سورہ فجر کی جو ابتدائی پانچ آیات ہیں ان کو موضوع بنا کر قرآن و سنت کی روشنی میں ہم انشاءاللہ ذو الحجہ کے دس دنوں کا جائزہ لیں گے تو آج کی پانچ آیاتیں مبارکہ کی تلاوت کا جو سعادت اور شرف ہے وہ حاصل کریں گے حافظ محمد شہریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والا لان عشر والشفع والوطر واللیل اذا یسر ہل فی ذہلک قسم اللذی حجر صدق اللہ العظیم آمین تو قبل سعید رام چند ایک باتیں آپ نے ذہن میں رکھیے گا کہ ہم عموماً یہ جو ایام ہیں اور مہینے ہیں ان کو بڑا لائٹ سا لیتے ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر چھتیس میں اللہ رب العزت نے سال کے جو بارہ مہینے ہیں ان کی باقیدہ گنتی جو ہے وہ ہمیں دی ہے کہ اللہ کے ہاں جو مہینے ہیں وہ بارہ ہیں تو ان کے جو نام ہیں وہ بھی ہمیں آدیس مبارکہ میں اور مختلف جو اسلامی لیکٹریچر کی چیزیں ان میں مل جاتے ہیں جیسے رمضان کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے باقی آدیس مبارکہ میں ہمیں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ مہینے بارہ ہونا یہ این قرآن مجید سے ثابت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی باقیدہ ان کے بارے میں تعلیمات ہیں یہ جو ذو الحجہ کے دست دن ہیں جو جن میں مسلمان اپنی ایک جامع عبادت حج جو ہے اس کو پورا کرتے ہیں گو کہ اب دو ہزار اکیس میں سعودیہ کے باہر سے جو لوگ ہیں وہ نہیں جا سکیں گے لیکن پوری دنیا سے جتنے لوگ وہاں پہلے سے آباد اور موجود ہیں وہ تقریباً کو ساٹھ ہزار کے قریب اندہ یہ سادت حاصل کرے گا تو بہت ساری باتیں ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں کہ ہمیں ناخر نہیں کٹوانے چاہیے ہمیں بال نہیں ترشوانے چاہیے تو یہ پورا فلسفہ اور لاجک کیا ہے اس کو ذرا چند منٹ میں آپ دیکھئے گا سب سے پہلے آپ سورہ فجر دیکھیں اس کی پانچ آیات میں اللہ رب العزت نے چند چیزوں کی قسم اٹھائی ہے سب سے پہلی قسم ہے والفجر کس کی قسم فجر کی قسم اور والا یالن عشر اور جو دس راتے ہیں اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان کی قسم والشفع والوتر اور جتنی اللہ کی جفت مخلوقات ہیں ان کی قسم والوتر اور جو تاک ہیں اس کی قسم واللیل ازا یسر اور رات جب جانے لگے تو اس کی قسم حل فی ذالک قسم اللیزی حجر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ان قسموں کے بعد بھی کیا اہل اکل کے لیے ان قسموں میں کوئی نشانیاں نہیں ہیں اس کے بعد پھر قوم آدھ کا تذکرہ ہے قوم سمود کا تذکرہ ہے فرون کا تذکرہ ہے نافرمان لوگوں کا تذکرہ ہے رب تعالیٰ کی قدرت اس کی حاکمیت کا جو ہے وہ تذکرہ ہے لیکن ہمارا موضوع جو ہے یہ پانچ آیات مبارکہ ہیں تو یہ جو پانچ آیات ہیں ان میں کیا عشر ذو الحجہ کا تذکرہ ہے تو ہمارے پاس چند آدیس مبارکہ ہیں دو حدیثیں خصوصاً ایک جامع ترمزی کی حدیث ہے حدیث نمبر تین آزار تین سو بیالیس جس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے اور آقے دو جہاں نے اس میں فرمایا حضرت عمران بن حسین نے آقے دو جہاں سے نکل کیا ہے کہ جفت جو یہاں پر ہے وشف وہ نمازیں مراد ہیں جن کے اندر دو دو یا چار چار یعنی جفت رکتے ہیں اور وطر سے مراد وہ نمازیں ہیں جو ہماری تاک جو ہیں وہ نمازیں ہوتی ہیں جیسے مغرب کی تین رکتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور یہ مسند آمد کی تقریباً چودہ ہزار پانچ سو گیارہ نمر حضی سے مبارکہ ہے ہم یہ لیٹریچر اپلوڈ بھی کر دیں گے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنا پرنٹ دیکھ کے اس پر چیزوں کو منیج کر سکتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو وطر کا لفظ ہے اس غمانہ چونکہ تاک ہے اور اس سے مراد جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ ذو الحجہ کی نامی تاریخ ہے جس کے اندر مسلمان حج کرتے ہوئے عرفات کے مقام پر ٹھہتے ہیں اور اپنا جو رکن آزم حج کا اس کو ادا کرتے ہیں تو پتا چلا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث مبارکہ سے جو محسند آمد کی چودہ ہزار پانچ سو گیارہ ہے کہ جو ذو الحجہ ہے اس کی جو نامی ہے اللہ رب العزت نے اس کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے اور والا یالن عشر میں جو دس راتوں کی قسم ہے یہاں بھی علماء کے نزدیک امام کرتبی نے لکھا ہے اور باقی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں سے مراد عشرہ کے ذو الحجہ کے پہلے دس دن ہے لیکن ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں قسم اٹھائی گئی ہے دس راتوں کی اور ہم مراد لے رہے ہیں دس دن ذو الحجہ کے تو یہ لوجک کیا ہے تو یہ بھی سمجھنے والی بات ہے اسلام میں دن کا تصور پہلے نہیں اسلام میں رات کا تصور پہلے ہے یعنی جب نیکس ڈے ہوتا ہے تو وہ آفٹر مغرب بی فور اے ڈے وہ شروع ہو جاتا ہے یعنی کل جو چاند کی ڈیٹ ہوگی وہ آج آفٹر مغرب شروع ہو جائے گی تو یہ راتوں کی قسم اٹھا کر جو عشرہ کے ذو الحجہ کے دس دن ہیں عشرہ ذو الحجہ یہ ان کی قسم اٹھائی گئی ہے کہ یہ بڑے برکت والے دن ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کے اندر سواری دنیا کے لوگ مسلمان ایک ہی کلر کا لباس سفید جو ان کا ایرام ہے اس میں اور ایک ہی کلمہ اپنی زبان پہ لیے ہوئے ایک ہی کائنات کے سینٹرل اور مرکزی پوائنٹ خانہ کعبہ اور حرم کے اندر موجود ہوتے ہیں اور سب کی زبان پہ ایک ہی کلمہ ہوتا ہے لبائک اللہمہ لبائک لبائک لا شریکہ لکہ لبائک ان الحمدہ ون نعمتہ لکہ والملک لا شریکہ لکہ تو یہ جو سیمیلیریٹی ہے اور جو اتفاق ہے پوری کائنات کے مسلمانوں کا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے اس کے اندر پھر مسلمان اپنا حج پرفارم کرتے ہیں مناہ کے اندر جاتے ہیں مزدلفہ کے اندر جاتے ہیں عرفات میں جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر رات کو مزدلفہ میں سٹیک کر کے مناہ میں جا کر جمع رات پہ رمی کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اپنی قربانی کرتے ہیں پھر حلق کرواتے ہیں یہ ایک انسان نہیں کرتا سینکڑوں نہیں کرتے ہزاروں نہیں کرتے یہ لاکھوں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کو ان کی یہ سادگی اور اللہ کے حکم کی بجا آوری انہیں اتنی پسند ہے کہ اللہ نے یہ دن ہی بڑے برکتوں والے فرما دی ہیں تو اس کے اندر پھر یہ سارے نظام ہیں جو بڑی فضیلتوں والے ہیں ہمارے ہاں بھی یہ ایک بڑا کنسپٹ ہے آج کل بھی سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں بڑی وائرل ہوئی ہیں کہ آپ کو یاد دہانی کروانی ہے کہ اشرہ ذوالحجہ جو ہے وہ آنے لگا ہے تو ناخن نہ کٹوائیں اپنے بال نہ کٹوائیں تو یہ اصل میں فلسفہ کیا ہے یہ مسئلہ ذوالحجہ کے دس دنوں میں اگر کسی نے قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی اس کے لیے ناخن کٹوانا حرام نہیں ہے یہ ایک مستحاب عمل ہے اور اس کی لوجک یہ ہے کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ اعرام کی پابندیوں میں ہوتے ہیں وہ اپنے سر کو کھجلا کر اگر بال ان کے گرتے ہیں یا وہ کو سر سے کو جون نکال کے مار لیتے ہیں یا وہ کوئی اور ایسا کام کرتے ہیں جس کی حالت اعرام میں اجازت نہیں ہے تو وہ بڑی پابندیوں کے اندر ہیں اگر یہاں کوئی بندہ رہ کر سعودیہ اور مکہ مکرمہ کے علاوہ حرمین کے علاوہ اگر کوئی بندہ اسی طرح کی آزاد کو اپنا لے تو ہم یہ اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں آقای دو جہاں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ ان کی بھی سیمیلیریٹی کے تفیل شاید اللہ ان کے اوپر بھی اپنا کرم فرما دے اور یہاں رہنے والے لوگوں کو بھی بکشش فرما دے اس سے زیادہ ان چیزوں کی جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں ہے ذرا چند حدیثیں مبارکہ اس موضوع پر دیکھ بھی لیں یہ حدیث ایک آپ کے سامنے ہے اور ابن ماجہ کی یہ تین ہزار ایک سو پچاس نامہ حدیث ہے اور میں جو شخص زلجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن کے قریب نہ پھٹکے یعنی چونکہ وہاں ایرام باندھنے والا بندہ ناخن نہیں کٹ سکتا اپنے بال نہیں کٹوا سکتا پابندی میں ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ شکرانے کی قربانی کرتا ہے اس کے اوپر عید کی قربانی نہیں ہوتی جو حاجی ہے اور یہاں جو بندہ ہے یہ اپنی حاج کے علاوہ جو واجب قربانی ہے وہ کرتا ہے تو اس سیمیلیریٹیز کے تفیل اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا باقی یہ جو زلجہ کے پہلے دس دن ہیں ان میں ایک بات پہلے اور ذہن میں رکھنے والی ہے آج کل جو ہے وہ انتہا پسندی کا دور ہے جو مذہبی لوگ ہیں وہ اپنی مذہبی انتہا پسندی پہ ہیں اور جو لبرل ہیں سیکولر ہیں اور جو ایک ایتھیزم کا ایجنڈا رکھتے ہیں اپنا اور مائنڈ سیٹ وہ اپنی انتہا کے اوپر ہیں تو اس انتہا میں دونوں ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں آج کل یہ خبریں سننے کو مل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ آپ کو قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کوئی کول اور پانی کا انسٹال کروا دیں کوئی خیر کا کام کر دیں کسی بیوہ عورت کی شادی کر دیں کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں کسی کو آپ ڈونیشن دے دیں کسی کا گھر کا چولہ جلا دیں اتنے لاکھوں جانور زبا کرنے کی کیا ضرورت ہے تو یہ ایک لوگ عموماً کہتے ہیں تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ بیوہ کی شادی کرنا یا کسی گھر کا چولہ جلا دینا یا کسی کی ہیلپ کر دینا مالی لحاظ سے تو یہ بہت بڑا عجر و ثواب ہے لیکن اس کا کمپیرزن آپ قربانی کے ساتھ نہ کریں قربانی ایک صحیب حیثیت مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے اور ہمارے جو فقہاں ہیں اور فقہ کے امام ہیں ان میں سے امام شافی امام مالک امام عامد بن حنبل ان آئمہ کے نزدیک قربانی سنت ہے اگر کوئی نہیں کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن امام عظم ونیفہ کے نزدیک ہر صحیب حیثیت پر قربانی واجب ہے اگر اس کو اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ قربانی کرے اور گھر کے اندر جتنے افراد ہیں اگر وہ صحیب حیثیت ہیں تو وہ قربانی کریں یہاں بھی لوگ اگر یہ سمجھیں کہ ہر ایک کی اوپر کیا ضرورت ہے قربانی کی پورے گھر کی طرف سے ایک کافی ہے تو آپ اس کو دنیا کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اللہ نے وسائل دیئے ہوئے ہوں تو ساری فیملی کے لوگ کبھی ایک گھر میں اور ایک پلات میں اور ایک گاڑی پہ گزارا نہیں کرتے وہ ہر بندہ اپنا پلات خریدتا ہے اپنا مکان کنسٹرکٹ کرتا ہے اپنی اپنی گاڑی شہر کی بیوی کی بچوں کی بچیوں کی الگ ایک نظام ہوتا ہے وہ اپنی چیزوں کو انجائے کرتا ہے تو اللہ نے اگر کسی کو توفیق دی ہے اور گھر کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وسائل بحیثیت ہیں تو ہر ایک کے اوپر جو ہنفی فک ہے اس کے مطابق ان کے اوپر قربانی لازم ہوگی جو میں نے بات عرض کی لبرالزم کی اس کے اندر یہ ایک حدیث مبارکہ ذرا پلے باندھ لیں کیونکہ کوئی لبرال ہے تو وہ لبرال صحیح لیکن بینگا مسلم ہمارے پاس یہ دلائل ہیں کہ قربانی والے دن اللہ رب العزت کو قربانی کا جانور زبا کرنے کے علاوہ اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اس سے زیادہ پسند دو آپ کرون روپے اللہ کے راستے میں خرج کر دیں قربانی والے دن اللہ کو قربانی کا زبا کرنا ہی پسند دیں حدیث سنیے گا جامع ترمزی کی سات سو اٹھامن نمر حدیث ہے حضرت ابو رہر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقے دو جہاں نے فرمایا مَا مِنْ اَيَّا مِنْ اَحَبُّ اِلَى اللَّهِ اَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ اَشْرِ ذِلْحَجَّ ترجمہ دیکھئے گا زلحجہ کی ابتدائی دس دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس کی عبادت اللہ کو زیادہ معبوب ہو اللہ کو اگر کوئی عبادت معبوب ہے تو ان دس دنوں میں جو ہے وہ معبوب ہے ان ایامے سے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور ان ایام کی جو ہر رات ہے اس کا قیام کتنا ہے لیلت القدر کے قیام کے برابر ہے یہ مہدسین کے ہاں حدیث مبارکہ ٹھیک ہے اور جامع ترمزی جو ہماری حدیث کی کتابیں ہیں بنیادی چھے ان کے اندر جو ایک ترمزی ہے جس کو جامع کا مرتبہ حاصل ہے اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے تو پتا چلا کہ عشرِ ذُلحجَّ میں اللہ تعالیٰ کو جو عبادت ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے اور ان دنوں میں اللہ رب العزت کو قربانی کتنی پسند ہے اس کے بارے میں بھی ایک حدیث مبارکہ سنیں تاکہ یہ جو ہے ایک مائنڈ سیٹ ایک فوبیا اسلام کے جو شاعر ہیں ان کے خلاف وہ اس کا قلعہ کمہ ہو سکے اما عائشہ سے روایت ہے کہ آقاہ دو جہاں نے فرمایا میں عربی نہیں پڑھتا ٹائم زیادہ ہو جائے گا آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو خود پڑھ لیجئے گا ترجمہ ذرا دیکھئے گا ابن ماجہ کی تین ہزار ایک سو چھبیس نمہ ردیس ہے کہ دسویں زلجہ کو ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے اس جملے پہ غور کر لیں آپ کسی کو لاکھ روپیہ دے دیں کروڑ دے دیں کولر لگوا دیں شادیاں کروا دیں آپ جو مرضیہ کر لیں آقاہ دو جہاں کی زبان مبارک ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ آدم کی اولاد میں سے کسی کا کوئی عمل بھی قربانی کے ایام میں قربانی کا جانور زبا کیے اور خون بہائے بغیر کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے اور یہ کتنا بڑا عمل ہے قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگ کھر اور بالوں سمیت جون کا تون زندہ ہو کے آئے گا اور بے شک زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ خون مقام پیدا کر لیتا ہے پس اپنے دل کو قربانی سے خوش کرو کسی اور کام سے خوش نہ کرو بلکہ قربانی سے جو ہے وہ خوش کرو تو یہ میرے خیال میں دو عدیثیں مبارکہ بہت بڑی ہیں اگر ہم ان کو سمجھیں تو یہ عبودعود کی عدیثیں مبارکہ بھی ذرہ دیکھیں جی ایک آزار سات سو پینسٹ ہے آقے دو جہاں نے ارشاد فرمایا اِنَّا آزَمَ الْأَيَّامِ اندَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَلَى يَوْمُ النَّهْرِ سُمَّ يَوْمُ الْكَرِ کیا مطلب ہے جی اللہ تبارکہ وطالعہ کے نزدیک سب سے عظیم دن کونسا ہے يَوْمُ النَّهْرِ جس دن قربانی کی جاتی ہے تو سعودیہ کے اعتبار سے ان کا دن ہے اور ہمارے اعتبار سے ہمارا دن ہے سُمَّ يَوْمُ الْكَرِ اور عید کے بعد جو دوسرا فضیلت والا دن ہے اس سے کم وہ يَوْمُ الْكَرِ ہے اچھا یہ ہمارے ہاں بگڑ کے کچھ اور لفظ بن گیا ہے ہم عید کو عید والا دن کہتے ہیں اور سیکنڈ ڈے کو کیا کہتے ہیں ٹرُو تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی عربی بگاڑ کے ہم نے اس کو ٹرُو بنا دیا ہے اور اس اگلے دن کو کیا کہتے ہیں مرو تو عید آگئی ٹرُو آگیا مرو آگیا قرآن اور اللہ کا جو حبیب کا فرمان ہے وہ کچھ اور ہے ہمارا دن کیا ہے يَوْمُ النَّهْرِ اور سیکنڈ ڈے آف عید کیا ہے يَوْمُ النَّهْرِ کر ہے تو کم از کم جو ہمیں سن رہے ہیں وہ اس کی اصلاح کر لیں کہ کر اللہ کے حبیب کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے اس کو ٹرُو نہ بنایا جائے پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا لوجک ہوگی لیکن بہرحال حدیث کا جو لفظ ہے وہ يَوْمُ النَّهْرِ اللہ کو بہت پسند ہے یہ دن اور قربانی اس کے اندر کر لی جائے مزید کچھ قربانی کے آقام اور مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے لیکن آج کے لیکچر کو ہم اتنا ہی رکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں زلجہ کے داستے ہیں ان کو کم نہ سمجھا جائے ایک اور حدیث مبارکہ ہے اس کو بھی ذرا آپ نوٹ کر لیں کہ آقا دو جہانِ عرفہ والے دن روزے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے یہ جامع ترمزی کی حدیث نمبر سات سو انچاس ہے حضرت ابو کتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہانِ فرمایا کہ عرفہ کے ایک دن کا روزہ رکھنا حضور فرماتے ہیں اللہ کے گھر سے امید ہے کہ عرفہ کا ایک دن کا روزہ ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے جو گناہ ہیں وہ اللہ اس کی وجہ سے معاف فرما دے گا تو عرفہ کا روزہ رکھنا یہ بھی بہت بڑی سعادت کا باعث ہے اب یہاں پر ایک اور بڑی لوجک جو ہے وہ آگئی ہے کہ ہمارا عرفہ کون سا ہے وہاں تو جو سعودیہ میں لوگ عرفات میں ٹھہرے ہوتے ہیں وہ ہم سے ایک دن ایڈوانس ہوتے ہیں پہلے ہوتے ہیں یہ اللہ کا تقویمی نظام ہے سورت چاند کا کہ وہاں وقت جو ہے وہ پہلے ہے اور ہمارے پاس سیکنڈے ہوتا ہے بہت ریئر ہے کہ کہیں ایک دن میں ہی دونوں کی عیدیں اور یومِ عرفہ ہو تو یہ بات اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں کہ یومِ عرفہ ہمارا ہمارے چاند کے اعتبار سے ہے ہمارا یہ دن جس کے اندر ہم روزہ رکھیں گے وہ وہی عرفہ ہے جو پاکستان کے اپنے چاند کے اعتبار سے ہوگا وہ وہ عرفہ نہیں ہے جو سعودیہ والا عرفہ ہے ہاں اگر کوئی اس دن بھی رکھ لے اور یہاں جو ہمارا عرفہ ہوگا اس دن بھی رکھ لے گا تو اللہ کے گھر سے امید ہے اللہ اس کو بہت زیادہ ثواب اتا فرما دے گی تو اس کے اندر یہ برکت والے کچھ آمال ہیں میری گزارش آپ سب سے یہ ہے کہ ان دنوں کو کم نہ سمجھیں رمضان کی کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی آخری جو دس دنوں کی ایک رات ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے لیکن ہم کمپیریزن کریں کہ اشرہ زلجہ اور اس کے دن اور رمضان کی راتوں میں افضل کون سا ہے تو علماء محدثین اور ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ جو راتیں ہیں وہ رمضان کی افضل ہیں اور جو دن ہیں وہ زلجہ کے افضل ہیں خصوصاً یہ جو پہلے دس دن ہیں تو ان کے اندر بہت ساری عبادتیں ہو سکتی ہیں درود استغفار اور اپنی قضا نمازیں اور میری گزارے یہ ہے کہ آپ اگر ان نو دنوں میں تقریباً کوئی چار چار پارے بھی روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو آپ یقین مانیں اس سے اچھا عمل کوئی نہیں ہے قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یقیناً یہ جو دست دن ہیں یہ بڑے قیمتی بن جائیں گے اور پھر اس کے اندر پریز کریں جیسے وہ ایرام باندے ہوئے حاجی پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے ایرام کے اندر ایسا کوئی کام نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارا حاج جو ہے اس کے اندر کو نقص آ جائے تو یہاں بھی پریکٹس کا ایک ایسا عمل ہو کہ لوگ مادود ہو جائیں اور لوگ اپنی زندگیوں میں جو بولڈ نیس ہے بھاگنے دوڑنے اور وہ ایک زنوں سے حدودوں کو یود نکال دینے کی اس سے تھوڑا سا پیچھے آ جائیں تو اللہ کی رحمل سے اور اللہ کی گھر سے یہ امید ہے کہ ہمارے لئے بڑی بہتریاں پیدا ہو سکتی ہیں اور عموماً لوگ جو ہے وہ اپنی رات کو خراب کر دیتے ہیں عیدوں میں چاند رات میں شاپنگ وغیرہ میں تو جو ذلحجہ کی یہ عید ہے اس میں اے سچ تو چاند رات کا کوئی کنسپٹ نہیں ہوتا کیونکہ چاند تو پہلے نظر آ چکا ہوتا ہے اور جو عید ہے وہ تو دسویں کو ہوتی ہے لیکن اس میں بھی راتوں اور دنوں کو بڑا قیمتی بنایا جائے یہاں بھی آکے دو جہاں کا فرمان ہے ابن ماجہ کی عدیث نمبر ایک ہزار سات سو بیاسی ہے کہ جو شخص عیدین کی راتوں میں ثواب کی نیت سے اللہ کی عبادت کرے گا تو اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے تو صرف جانوروں کے ساتھ کھیل کود جانور خریدنا اس کو انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بنا لینا یہ اپنی جگہ پہ کرے کوئی لیکن ان اوقات کو بڑا قیمتی بنایا جائے تاکہ اللہ کی رحمتیں ہم سمیٹ سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے یہ اس دفعہ بھی دوہزار اکیس میں پوری دنیا سے ایسے مسلمان جوک در جوک نہیں جا پا رہے وہاں لیمیٹڈ لوگ ہیں وہیں رہنے والے جن کو اجازت دی گئی اللہ اس کرونا سے ہمیں اجازت عطا فرمائے وَمَا عَلَيْا الْبَلَاد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللزین سبکونا بالایمان رب زدنی علماء رب ارحمہما کما رب ایانی صغیرہ وصل اللہ تعالی علا رسولہی خیر حلقہی محمد وعالی وصحابی اجمعین